موسیقی آپ کے پیار میں پوری طرح سے پاگل ہو جائے گا تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نائے آئے ہو تو پلیس چینل کو لائک کریں سیئر کریں اور سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے کیونکہ اس چینل کے مادے ہم سے کچھ ایسے اپائے ڈالتا ہوں جو کی لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کی کئی ویڈیو میں آپ نے نمبر دے کر کے رکھا ہوں ویڈیو کی سکرین پر نمبر آپ کو جو ملے وہ نمبر میرا ہوتا ہے اور جو کمنٹ باکس میں اپنا اپنا نمبر دیتے ہیں کہیں بھی فالتو کو دھن نہ برباد کریں کیونکہ اپائے سے کام کریں گے اپائے سے ہی آپ کا جب کام ہو جائے گا تو کہیں بھی دھن دینے کی کیا جرورت ہے تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کہیں دھن بیٹھ میں نارٹ گمائیے اپائے کریے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے آپ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا چھوٹے چھوٹے اپائے کر کے بہت بڑے بڑے کام نپٹائے جا سکتے ہیں بہت بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر میرے چینل پر نیا ہو تو پھلی چینل کو لائک جرور کر دیجئے گا اتنی محنت سے میں ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگوں کے لئے آپ کی سمیشہ کی سمدھان کے لئے ہر پرکار کے ویڈیو ڈالتا ہوں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کتنی محنت لگتی ہے تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا آپ کی کوئی محنت نہیں لگے گی لائک ترند کر دیجئے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں لائک ترند کر دیجئے گا ویڈیو میں جتنے لوگ آئے ہیں لائک کرنا بلکل نہ بھولیں چینل پر نئے آئے ہیں تو سسکرائب بھی کر لیجئے کیونکہ اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے آپ لوگوں کو پائے دوں گا اگر کوئی سمیشہ سے آپ جوج رہے ہیں تو اس کا سمدھان آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور آپ پورے یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں میرے طرح سمجھانے والا میرے طرح بتانے والا ایک ایک چیز سمجھانے والا کہیں بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا بہت سے یوٹیوب چینل بنے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ میرا اکیلا چینل ہے چینل بہت سارے بنے ہوئے وہ آدھی ادھوری جانکاری دے کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں انسان کرے بھی تو کرے کیا کیسے کر سکتا ہو پائے اور پھر کام نہیں ہوتا اس لیے میں پوری جانکاری سمجھا کے جانکاری بتاتا ہوں اور اس میں آپ لوگوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے تو چلیے میں ویڈیو کو آنگے میں بڑھاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے لائک مانتا ہوں لائک کر دیجئے جتنے لوگ آئے ہیں تو آپ میں ویڈیو کو آنگے بڑھاتا ہوں یہ ہے اوپائے کسی بھی دن کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں کسی بھی راتری میں بھی کر سکتے ہیں دن میں بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کسی بھی دن ہفتے میں ساتوں دن کسی بھی دن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے ایک تھوڑا سپانی لانا ہے لوٹا میں بھی لے سکتے ہیں گلاس میں بھی لے سکتے ہیں کٹوری میں بھی لے سکتے ہیں جس میں لے سکتے ہیں اس میں لے لیجے ایک مندر کی ضرورت پڑے گی پانچ ہے پانچ ہمیں کالی مرچ کی ضرورت پڑے گی گیندے کے پانچ پتے مل جائیں پانچ لے لیجے تین پتے مل جائیں تین مل جائیں لے لیجے اگر ایک پتہ مل جائیں تو ایک لے لیجے گا ٹھیک ہے اگر اس کی جگہ ہے اگر آپ کو یہ گیندے کے پتے نہیں مل رہے ہیں تو آپ اس کی جگہ پہ تلسی کے پتے لے سکتے ہیں تلسی کا کیول ایک پتہ لیجے گا ٹھیک ہے تو اتنا کر لیجے گا ٹھیک ہے چلی آپ میں آپ لوگوں کو منتر بول کر کے بتائے دی رہا ہوں پہلے بول کر کے بتاؤں گا ایک ایک سبت آپ کو سمجھاؤں گا اس کے بعد آپ کو دکھا دوں گا آپ سکرین سوٹ لے لیجے گا ویڈیو کی قوالٹی ہائی کر لیجے گا ویڈیو کی قوالٹی بڑھا لیجے گا سیٹنگ سے تاکہ آپ کا سکرین سوٹ صحیح سیاہ ساکھا ٹھیک ہے اوم کال بہراؤ کال کا مائی جگ موہن پڑھا موہن جاکے لگئیو پریت ماناو موہن اس بیقتی کا نام جیسے اس لڑکی کا نام رانی ہے تو یہاں رانی لگانا ہے آپ کو بولنا ہے یہ ہے منتر ٹھیک ہے میں آپ کو بول کر کے آپ لکھ لیجے گا پھر بول لیجے گا ٹھیک ہے یہاں اس بیقتی کا نام چاہے آدمی ہو چاہے لڑکی ہو چاہ پتی ہو چاہ پتنی کوئی بھی ہو یہاں اس کا نام لکھنا ہے نام لکھنے کے بعد جیسے میں نے لکھا ہے رانی موہن پھٹ پھٹ سواہا ٹھیک ہے ایک بار اور دوبارہ اوم کال بہراؤ کال کا مائی جگ موہن پڑھا موہن جاکے لگئیو پریت ماناو موہن رانی موہن پھٹ پھٹ سواہا ٹھیک ہے یہاں سے دیکھ لیجے یہاں پہ اس بیقتی کا نام پھر موہن پھر پھٹ پھٹ سواہا ٹھیک ہے اس پرگار سے اب کب بولنا ہے اس کو صرف اور صرف گیارہ بار بولنا ہے ٹھیک ہے بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا اپاہ لے کر کے آیا ہوں اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو سامگری ہے اپنی اس کو ہاتھ میں پکڑیے اس کو ہاتھ میں پکڑ لیجے گا سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیجے گا ایسے ٹھیک ہے الائچی اور یہ پت سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیجے گا اب گیارہ بار آپ نے لکھ لیا ہے تو گیارہ بار اب اس کو بولنا ہے آرام سے بول لیجے گا اچھے سے بول لیجے گا گیارہ بار بولنے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد یہ جو منٹر لکھا ہوا پیپر ہے اس سے ڈھک دینا ہے اس فرقار سے ڈھکنے کے بعد اب اس کو کیا کرنا ہے تھوڑا دیر آپ کو رکھ دینا ہے جیسے ہی جس بیقتی کو آپ کو واسمے کرنا ہے اس کو نکال کر کے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کم سے کم پانچ منٹر اس کو ڈھک کر کے رکھنا ہے پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ہلا دیجئے گا پانی کو پوری طرح سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے جس کو واسمے کرنا ہے ایک چھوٹا سا پانچ تھوڑا سا نکال لیجئے گا اتنا اور اس بیقتی کو پلانا ہے چاہے وہ دودھ میں ڈال کر کے چاہے کسی بھی چیز پر ڈال کر کے اس کو پلا دینا ہے جس دن اپائے کرنا ہے جروری نہیں ہے کہ اسی دن ہی پلانا کسی دن بھی پلا سکتے ہیں آپ مہینے میں مہینے بھر بات پلا سکتے ہیں اسی دن پلا سکتے ہیں دوسرے دن پلا سکتے ہیں لیکن ایک کام کریے گا کہ یہ پانی جو ہے یہ پانی آپ کا ابھی منترت ہو چکا ہے پوری طرح سے صدھ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ پانی کسی کے پیر میں نہیں لگنا چاہیے یہ اتنی آپ لوگوں سے نویدان ہے کیونکہ کسی اور کو پریشانی ہم نہیں دینا چاہتے ہیں ہمارے پیچھے کسی اور کو پریشانی نہ ہو اگر آپ کو لگے کہ ہمیں کبھی اور ضرورت پڑے گی تو اس کو بوتل بغیرہ میں بھر کر کے سمحل گرک لیجے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا کام ہو گیا اور آپ کو لگے کہ آنگے ہم کو کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا آپ کا ایک کام ہمارا ہو گیا جو اس کے لیے ہم کو کننا تھا تو اس کو کیا کریے گا کہیں ایسی جگہ ڈالیے گا کسی کا پہننا لگے یا تو مٹی کھوڑ کر اس کے نیچے ڈال دیجے گا اس پانی میں اس کا پہننا لگے آپ کو جتنا جرورت آپ کا کام ہو گیا باقی کہیں ایسی جگہ ڈالیے کوئی پیڑ کے نیچے ڈال دیجے گا جہاں پہننا لگے ایسی جگہ آپ ڈالیے گا ٹھیک ہے تو بہت چھوٹا سا آسان ہے زیادہ کچھ کرنے کی اس کی ضرورت نہیں یہ تھوڑا سا بسپانی پلانا ہے وہ ایک تھی سامنے والا آپ کے پیار میں پاگل ہو جائے گا تڑپنے لگے گا جیسا آپ چاہتے ہیں آپ کے قدموں میں لانا چاہتے ہیں قدموں میں آ جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت ہی پسند آیا ہوگا تو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بنے رہی آپ ہمارے ساتھ